حررمہ دیو مطروں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبہ ون میرے چمتکاری اوپائے جوتیش واسطو تندرمنتر دیندک راشیفل ورتیوہار ویدک پوجا پارٹ کے لیے ٹیسٹ اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں جس سے کوئی بھی اوپائے آپ سے مسنا ہو جائے پرشان بلکل بھی نہ ہو جیون میں یہ دی سمجھ چاہے ہیں تو شاستروں میں اس کا سمادھان بھی ہے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے بارہ فروری کے پنچانگ راشیفل اور مہا اپائے کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنچانگ کی اور اگر ورت پر ورٹیوہار کی بات کرتے ہیں تو ماغھ ماس کی گپت نووراتری آج سے آرم ہو رہی ہے تو یہ تو بات رہی ہے آج کے پنچانگ کی اپ چرچہ کرتے ہیں راشیفل کی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میش راشی کی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا ویہاپار ویوسائی میں دھندے میں ارثک لاب ملے اور نوکری میں ترقی کے یوگ رہیں ایسی استطیع آپ کے لیے دکھتی ہے اوم موشک وہنائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور نویش سے آپ کو بچنا چاہیے برشب راشی برشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کارشتر میں کام کے دکھتا رہے گی لیکن اپنے پریاسوں سے کاری میں آپ کو سفلتا ملے ایسی استطیع آپ کے لیے دکھتی ہے اوم مونی استطیعہ نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور گریب اگر تکان آدھر اپمان کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے مکن راشی مکن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ویہاپار دھندہ مدھیم رہے گا اور چھوٹی پریشانیوں کا سامناز آپ کو کرنا پڑے گا اوم مائینی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کرودھ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے کرک راشی کارک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کارشتر میں سفلتہ ملے گی اور دھنلاب کی استطیق رہے گی آقسمک دھنلاب کے یوگ آپ کے لیے دکھتے ہیں اوم ویبودیشورائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کسی کا دل دکھانے سے آپ کو بچنا چاہیے سنگ راشی سنگ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ویاپار دھندہ اچھا چلے گا کاری میں سفلتہ ملنے کے یوگ دکھتے ہیں اس میں بڑی سفلتہ کے یوگ آپ کے لیے دکھتے ہیں اوم ویبودیشورائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور بڑے وادے بڑے کمیٹمنٹ کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے کنیا راشی کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ویاپار دھندہ اچھا چلے گا اور دھنلاب کی استطیق آپ کے لیے دکھتی ہے اوم ویدھائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور نرنے لینے میں آپ جلدیبازی نہ کریں ورشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ویاپار دھندہ اچھا چلنے کی استطیق دکھتی ہے دھنلاب کی استطیق آپ کے لیے بنتی ہے لیکن دھن کے نویش میں آپ جلدیبازی اس دوران مت دکھائیے گا اوم وانی پردائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کارکین دیکھی کرنے سے آپ بچیں دھنو راشی دھنو راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کاروبار میں وستار کی کچھ نئی یوجنہ پر کچھ نوین یوجنہوں پر آپ کام کریں محنت کریں ایسی استطیق آپ کے لیے دکھتی ہے کل ملا کر کے کہا جائے تو کارشتر میں اچھی سفلتہ کے یوگ آپ کے لیے بنتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے شب دکھائی دیتا ہے اوم واغی شاہی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کارکین گفت بات آپ پھر کسی سے چرچا نہ کریں مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا دن سامانے رہے گا ویوسائی کشتر میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا سکتا ہے اوم وردائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں مانصف تھکان اور اداسین تا کو آپ اپنے اوپر حافی نہ ہونے دیں کمبراشی کمبراشی والے جاتک لوگوں کے لیے آج کا دن ملے جلے پرواہو لے کر کے آئے گا کاروبار اچھا چلے گا اوم وردائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کرنا چاہیے اور کسی کا دل دکھانے سے آپ کو بچنا چاہیے مین راشی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے پریوار کا محول اچھا رہے گا اور پریجنوں کے ساتھ آننپور وقت سمیں آپ گتیت کریں گے اوم رما چرتائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور بھائی بندوں کے ساتھ وادویواد کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے تو دوستو یہ تو بات رہی آج کے بارہ راشی کی ہم لوگوں نے جانا گرہ نقشتر کی استیتیاں کیا کہتی ہیں اور دن کو شب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب ہم لوگ بات کریں گے آج کے مہا اپائے کی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گپت نوراتر کے نو دنوں میں واسطو ہوگا آپ کے انکول اور دیوی درگا کی شکتیوں اور نوگرہ کیسے گریہست ویکتی اپنے گھر میں نوراتر میں دیوی درگا کی پوجا کرے گریہست لوگوں کے لیے کیا نیم کیا اس کے لیے نیم طریقے ہوتے ہیں آج ہم لوگ اس وشہ میں بات کریں گے واسطو کی ہر دشا کو آپ شانت کر سکتے ہیں اور اپنی انتی کے لیے اس کو اپنے انکول بنا سکتے ہیں آئے جانتے ہیں کس طریقے سے پرتیپدا کی جو تیتھی ہوتی ہے یہ اس تیتھی میں اگر گھر کے پورو دشا میں کوئی واسطو دوش ہے تو اس کی شانتی کے لیے آپ اپائے کر سکتے ہیں کیا کرنا ہوگا اپنے گھر کے پوروی کنارے پر رینگ مامیندری دیویائی نمہ مانتر کا اچارن کرتے ہوئے پیلی سرسوں کا آپ چھڑکاو کریں اس سے واسطو دوش تو دور ہوگا ہی گریہ کلیش سے بھی آپ کو مکتے مل جائے گی نوراتر کی دویتیا تیتھی میں دکشن پورو دشا جسے آگنیے کون کہتے ہیں اگر آگنیے کا ساؤتھیسٹ کارنر کا کوئی دوش ہوگا تو اس سے آپ مکتی پا سکتے ہیں اور اپنے گھر کے دکشن پوروی کنارے پر کلینگ کلینگ آگنیام دیویائی نمہ مانتر کا اچارن کرتے ہوئے نیبو کے رس سے کنارے کو پوری اس دشا کو پورا نیبو کا رس نیچوڑتے ہوئے اس سے سنچت کرتے جائیں تو اس دشا کا واسطو دوش بھی دور ہوگا ساتھیساتھ روگوں سے بھی مکتی مل جائے گی پھر اسی طریقے سے تیتیا کی تیتھی میں دکشن دشا کا واسطو دوش نیواران آپ کر سکتے ہیں دکشن دشا اور یم جنج جو بھی دوش ہوگا جو بھی کشت آپ کو جھلنے کو مل رہا ہوگا اس کی بھی شانتی ہوگی تو کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر کے دکشنی کنارے پر کلونگ واراہی دیوے کلونگ اس منتر کا جاب کرتے ہوئے تامبے کا ایک سکھہ آپ کو رکھنا ہے ہنومان چالیسہ کا تین پارٹ وہاں پر کرنا آپ نہ بھولیں آرثک ہانی سے اس اپائے کو کرنے سے آرثک ہانی سے آپ کو مکتی مل جاتی ہے چطورتی کی تیتھی میں دکشن پشچم دشا جسے نیرکت کون کہا جاتا ہے اس کا دوش نیواران کیا جاتا ہے اس کے لیے منتر ہے کلینگ لونگ کھڑ گدھارنی دیویا ایمام رکش رکش اس منتر کا اچارن کرتے ہوئے پتی پتنی کے سمبندوں میں آ رہی بادہ کا سمادھان بھی ہوتا ہے اس منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ رکھنا یا کچھ وہاں پہ رکھنا نہیں ہوتا ہے پنچمی کی تیتھی میں پشچم دشا کا آپ دوش دور کر کے دھنورشہ کے یوگ اپنے لیے اتپن کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں پنچمی کی تیتھی میں آپ کو پشچم دشا کے واسطو دوش کو دور کرنے کے لیے جو منتر جاپ کرنا ہے وہ ہے رینگ رینگ وارونی دیویا ایمام اس سے پشچم دشا میں شکر یکت جل کا چھڑکاو اس منتر کا اچھارن کرتے ہوئے آپ کو کرنا چاہیے اس سے واسطو دوش پشچم دشا کا تو دور ہوتا ہی ہے ساتھی ساتھ دھن ورشہ کے یوگ بھی دھن آگمن کے یوگ بھی گھر میں بننے لگ جاتے ہیں ششتی تیتھی میں اتر پشچم دشا کو آپ سگندت کر سکتے ہیں اورجہ کا سنچار ہوتا ہے پرتیوگی پریچھاؤں میں سفلتہ ملتی ہے اور اس کے لیے منتر ہے انکرک مرگ واہنی دیویای نمہ اس منتر کے اچھارن سے شد جل کا چھڑکاو آپ کو سگندی دھوپ جلا کر کے کرنا چاہیے اتر پشچم دشا کا جو بھی دوش ہوگا اس منتر کے اچھارن سے وہ سباپت ہو جاتا ہے سبتمی تیتھی میں گھر کے اتری کنارے پر گڑ اور چنا رکھیں روگوں سے مکتی ملتی ہے دھن بڑھتا ہے اور سوندر کی پرابتی بھی اس اپائے کو کرنے سے ملتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جو منتر کا پریوک کرنا ہے وہ کلوم کوماری دیویای نمہ اس منتر کا اچھارن کرتے ہوئے آپ کو وہاں پہ گڑ اور چنا رکھنا ہوتا ہے بعد میں اس کو آپ کسی گائے کو کھلا سکتے ہیں اشتیمی تیتھی میں اتر پشچم کنارے یعنی اشان کون میں شد جل اور گلاب جل کا چھڑکاو کرنا چاہیے جس سے آپ کی ساماجک مان سماند پت پرتشتہ لوگ پریتہ میں وردی ہوتی ہے آدھیاتمکتہ بھی بڑھتی ہے اور پوجا پاٹ کی طرف آپ کا دھرما آدھیاتم کی طرف آپ کا رجھان بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پریوک کوشد جل اور گلاب جل کے چھڑکاو کا جو پریوک ہے اس کے لیے جو منتر پریوک کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیجے رینک لینک شولدھارنی برمہانی ویشنوی دیویای رینک لینک اس منتر کا اچارن کرتے ہوئے اورد سے ادھو دشائیں بھی شانت ہو جاتی ہیں اوپر سے نیچے تک کی جو بھی دشائیں ہوں گی جو بھی واسطو دوش ہوگا اس منتر کے اچارن سے وہ بھی شانت ہو جاتا ہے نومی کی تیتھی میں اورد اور ادھو دشا کو اپنے انکول کرنے کے لیے یعنی آکاش اور پاتال بھومی کا دوش جو بھی اگر پورے واسطو کی دشاؤں کے علاوہ اوپ دشاؤں کے علاوہ کوئی اور دوش رہ گیا زمین میں کچھ رہ گیا یا اوپر سے کچھ گلت دوش آ رہا ہے تو اس کے نیوارن کے لیے اپنے گھر کی اوردو اور ادھو دشا کی اور شہد مشرت چاول رولی کا چھڑکاو کرنا چاہیے اور منتر ہے کلنگ وندہ واسنی دیویای نمہ اس منتر کا ایک کیاون بار جاپ کریں سبھی چھیتروں میں آپ کو پرگتی ملے گی دھل لاب ملے گا تو دوستوں آشا کرتا ہوں کہ شاستر دوارہ ورنے جو بھی اپائے اور ٹوٹکے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ لوگوں کو نشیتی پسند آتے ہوں گے آپ سبھی لوگوں سے بار بار آگ رہے کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریے اسی شب کامنا کے ساتھ کہ آپ کا دن شب ہو مجھے آگیا دیجئے اور دیکھتے دیجئے میرا یوٹیوب چینل وی بھوان جائے درگے شیو درگے ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری ٹوٹکو کے ٹائم لی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں جس سے کوئی بھی ویڈیو یا آوشک جانکاری آپ سے مس نہ ہو پائے دنیوار اگر آپ اپنی کسی بھی ویتگت سمسیہ کے لیے مجھ سے پرامرش اور سمادھان چاہتے ہیں یعنی آپ اپنی کسی بھی پرسنل پرابلم کے لیے مجھ سے کنسلٹیشن اور ریمیڈیز چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ٹیلی فونک کنسلٹیشن فون پہ بات کرنا اور دوسرا فیس ٹو فیس یعنی پرسنل میٹنگ کرنا آپ ہمیں فون کے مادیم سے ای میل اور واتس اپ کے مادیم سے اپنیمنٹ بک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 990724131 آپ کو دو نمبر دے رہا ہوں ان دونوں نمبر پہ واتس اپ ایویلیبل ہے آپ واتس اپ کریں 9818300146 یہ ہمارے آفیس کا دوسرا نمبر ہے اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہماری ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیجے sharma.webava vaibhava at the rate gmail.com اس پر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں مطروں آج کل فون کالز بہت زیادہ ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے آپ لوگ کال کرتے ہیں فون ریسیو نہیں ہوتا تو آپ بھی نراش ہوتے ہیں ایسے میں ای میل اور واتس اپ کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے دھنیواز